رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نمازِ تحجد ہر رات پڑھتے تھے سال کے پورے سال کی ہر رات تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امی حیشہ کی حدیث 8 رقاق والی وہ 8 رقاق تحجد پڑھتے تھے پھر 3 رقاق 3 رقاق زتر پڑھتے تھے لیکن اس سے مغالطہ کچھ لوگوں کو یہ ہوا اور انہوں نے اس سے 8 رقاق ترازی مراد لے لی جبکہ غلط ہے اب آ جائیں آپ امام آدم کے یہاں پر 20 رقاق ہے اور علماء اہل سنت جس پر اجماع ہے علماء کا 20 رقاق پر ہے تو یہ 20 رقاق کے علاوہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو اپنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ساب میائشہ والی حدیث تو وہ حدیث سے مراد جو ہے نمازِ تحجد ہے نہ کہ نمازِ ترازی اچھا نمازِ ترازی جو ہے کیا اس کو آپ بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے سنتِ موکدہ ہے اس کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کی جو ہے خزیلت زیادہ ہے ہاں کوئی اگر مجبوری ہے بینہ جماعت کے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بینہ جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں خواتین و حضرات اپنے دھر میں پڑھ سکتی ہیں وہ تو جماعت سے نہیں پڑھیں گی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جنگل میں ہیں یا کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے جماعت میں تو وہ بینہ جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی کے اندر ایک مسئلہ اور ہے کیا اگر نماز تراویح چھوٹ گئی تو اس کی قضا کی جائے گی تو حضرات میں بتلا دوں یہ چونکہ سنت ہے اور سنت کی قضا نہیں کی جاتی اگر چھوٹ گئی تو نماز تراویح کی قضا نہیں کی جائے گی واللہ تعالیٰ اعلوم السوا